تیر واہ پوائنٹ جو انسان کو رحمت کے فرشتے جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں وہ تھرٹین پوائنٹ کیا ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑا جاتا ہو رحمت کے فرشتے ہاں داخل نہیں ہوتے آئیے حدیث کے الفاظ تھوڑی لمبی حدیث حدیث کے الفاظ یہ ہے انظر مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو نور سے بھر دو بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس میں بڑھ جاتا ہے اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ گھر والوں پر تنگ گھر ہو جاتا ہے اور اس کی خیر گھٹ جاتی ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیعاتی نوع آ کر بس جاتے ہیں ان کے اڈے بن جاتے ہیں وہ گھر اب اپنے اپنے گھروں کی حال دیکھ لیں ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کی اڈے بنایا ہے یا فرشتوں کا اڈا بنایا ہے اڈا جمع ہونے کی جگہ کو بلتے ہیں ایک جگہ جہاں جاتے ہیں ہوای اڈا ہوای اڈا وہیں اترتے ہیں وہیں سے اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے گھر کس چیز کا اڈا ہے فرشتے اترتے ہیں شیطان اترتا ہے دیکھ لیں قرآن کی تلاوت تو ہوئی تھی ایسا نہیں نہیں بلکہ کوئی مر جائیں گا تو پھر ایک بر ہو جائیں گی کوئی بیمار ہو جائیں گا تو ضرور تلاوت ہوں گی اس میں کیا مسئلہ ہے مسئیبت آ جائیں گی تو بھی کریں گے انشاءاللہ کوئی مر جائے تو پھر تو بہت ضروری ہے اس کو بخشنا تو ہم ہی ہم کریں گے اس کے علاوہ خسم کھانے کے لیے بھی قرآن ضرور اٹھا کے لائیں گے باقی تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے روز پڑھنا پھر کیا ہے مسئلہ روز پڑھا جائیں گا اچھا لو مرد تو بھار مسجد میں جا کے پڑھ لے رہے ہیں جماعت مطلب نماز پڑھ رہے تو سن لے رہے ہیں عورتوں کا کیا عورتیں زیادہ سے تو حافظہ تو بہت کم ہوتی ہے یاد بھی کم کرتی خوران کا عام دور سے مردوں کی مخابلے میں سنتی بھی کم ہے چونکہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو گھروں میں تو وہی چوٹیٹی صورتیں پڑھیں گی نہ مجھے باقی خوران کا کیا تلاوت کرو خوران کی بیٹھو گھروں میں لے کر بہت ضروری ورنہ شیطان کے اڈے بن جاتے گھر اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گھر ایڈیس کو سرچ کریں جزاکر لہا